اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے مئیشت پاکستان کے مسائل کی اسائنمنٹ نمبر 11 دیکھنی ہے آج کی اسائنمنٹ میں جو کوسٹن ہے اس کے دو حصے ہیں اور یہ انکم ڈسٹریبیشن کے حوالے سے ہے یعنی آمدن کی تقسیم آمدن کی تقسیم کے تصور کی وضاحت کریں اور آمدن کی غیر مساوی تقسیم کو بہتر بنانے کے اقتماد تجویز کریں تو اس میں آپ نے پہلے بتانا ہے کہ آمدن کی تقسیم یا انکم ڈسٹریبیشن کا کانسپٹ ہے کیا یعنی انکم کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے جب ہم نیشنل لیول کی بات کرتے ہیں یا ریجنل لیول کی بات کرتے ہیں تو انکم ڈسپارٹیز آتی ہیں تو وہ یہ بتانا ہے کہ آمدن کی تقسیم سے مراد کیا ہے یعنی جب آپ کو بتا ہے کہ جو ایکنومکس میں ایکنومک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں تبادلہ دولت تقسیم دولت تصور صرف دولت ہے پدائش دولت ہے تو اس میں تقسیم دولت بھی ایک ایکٹیوٹی ہے تو تقسیم دولت یا آمدن کی تقسیم کی اگر ہم یہا بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ کس طرح سے جو ملک کی آمدنی ہے وہ مختلف سیکٹرز میں یا مختلف شعبوں میں یا مختلف افراد کے طبقات میں کیسے تقسیم ہوتی ہے وہ اس کی وضاحت کرنی تصور کی اور اس کے بعد جو آمدن کی غیر مساوی تقسیم ہے یعنی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے اس کو بہتر بنانے کے اتماع تجویز کرنے ہیں کہ کس طرح سے ان ایکوالٹیز ان ڈسٹریبیوشن آف انکم ہیں یعنی آمدن کے اندر جو غیر مساویانہ تقسیم اس کی ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے کون سے ایک دامات ہیں جس اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو یہ دو حصے ہیں آپ کے اس کے جس کو اپنے آنسر کرنا ہے تو یہ ٹوٹل آپ کا ففٹین مارکس کا تقریباً قویسن بن جاتا ہے فائیو مارکس پہلے ہوں گے آمدن کی تقسیم کے تصور کی وضاحت کرنی ہے اور ٹین مارکس میں آپ نے اس کے اقدامات تجویز کرنے ہیں کہ کون کون سے اقدامات ہیں جن کے ذریعے آمدن کی غیر مساوی تقسیم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ